بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائیڈ ڈا کچن اور آج کچن میں ہم آپ کے لئے ونٹر سپیشل ساگ کی ریسیپی لے کے آئے ہیں جسے ہم بالکل دیسی سٹائل سے تیار کریں گے ایک کیسے ساگ کو تیار کیا جاتا ہے حاصل طور پر بنجاب میں تو چلتے ہیں ریسیپی کی تیاری کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے سرسوکا ساگ اور اسے اچھے طریقے سے پیل کریں گے آپ یہ دیکھیں اس کی سٹائم کو اچھے طریقے سے آپ نے پیل کرنا ہے جیسے کسی بھی سبزی کو ہم اچھے سے اس کے چلکے کو ساف کرتے ہیں تو اس سٹائم کو بالکل طریقے سے ساف ہونا چاہیے ساگ کی اور آپ یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ سارے ساگ کو چھیلیں گے اور اگر نہیں چھیلیں گے تو آپ کا ساگ گلنے میں بھی پرابلم کرے گا اور جب آپ اسے میش کریں گے تو اس میں داگے داگے سے محسوس ہوں گے جو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس طریقے سے آپ نے ساگ کو ساف کر لینا ہے یہ میرے پاس 2kg ساگ ہے سرسو کا اور اسے اچھے طریقے سے ہم کٹنگ کریں گے بلکل بارک بارک سی اس میں سرسو کا ساگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی چیزیں ایٹ کریں گے تو ریشپی کو پلیز فولی بچ کیجئے گا اور بلکل فائلنی ہم نے اسے کٹ لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس اور لیوز ہیں یہ ہے باتو لیوز اور آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹہنیوں سے الگ کریں اور کٹنے کی وجہ سے ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ اسے رفلی کٹ لیں تاکہ میش کرنے میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہو یہ ساگ کو بہت ہی الگ سا ٹیس دے گا اور تیسری چیز یہ ہمارے پاس ہے میتھی اس پہ ہم لیو اتار لیں گے یہ بھی ون بنچ ہے اور اس کے ساتھ جائے گی اس کے اندر سپینیچ یعنی پالک لیں گے یہ جائے گی ہاک کے جی اور بریق بریق سا اسے بھی کٹ لیں گے جی تو اب سب چیزوں کو اچھے طریقے سے واش کریں گے اور چلتے ہیں اس کو بائل کرنے کی طرف تو ہم اسے دیسی سٹائل میں ہی تیار کریں گے اور ساگ کیونکہ زیادہ ہے تو پریشر میں نہیں ہی تیار کریں ہم اس کے لیے بڑا سا دیکھ چلیں گے اور اس کے اندر ساگ ایڈ کرنے کے بعد پانی ایڈ کریں گے والی لیٹر اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ میرے پاس سمیتھی ہے ہر چیز کو الگ لگ سے واش کیجئے گا تاکہ اچھے طریقے سے واش ہو اور بلکل بھی اس کے اندر مٹی نہیں رہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دی ہے یہ مار پاس باتھو لیوز تھے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پالک جو بارک بارک سیکا ٹی وی ہے اور ہری مرس جائے گی چھے سے سات عدد ہینڈ فول اس کے اندر جائے گا گارلک چھلا ہوا اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر یہ جائے گی ونڈی سپون سالٹ اس کے اندر جائے گا 2 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ادرک بھی ایڈ کریں گے 2 انچ کے ٹکڑے جی تو اب یہ جائے گا بائل کی طرف تقریباً ایک گھنٹے کی بائلنگ کے بعد ہم اس کا آپ کو بیو دیتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے چیک کریں اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور ساگ بلکل گل چکا ہے اور اب ہم اسے کریں گے میش اور میش کرنے کے لیے آپ اسے سٹوپ پہ ہی رکھیں اور اسی پہ اسے میش کریں بلکل ہلکیاتوں سے اور اس کے پانی کو اس کے اندر ہی ہم ڈرائے کریں گے پانی نہیں نکالیں گے اور اگر آپ کے ساگ میں پانی محسوس ہو تو آپ اس کے اندر مکی کاٹا یا پھر گندم کاٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم ویڈاؤڈ اینی آٹا اسے ایسے ہی تیار کریں گے اور ہمارا ساگ بلکل اچھے سے یہ دیکھیں گل چکا ہے بلکل بھی پانی نہیں ہے تو اچھے سے ہم اسے صرف میش کریں گے اور میش کرنے کے بعد اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سبر تس سا ساگ تیار ہے اب چلتے ہیں اس کے میٹ پارٹ کی طرف یعنی ہم اسے لگائیں گے تڑکا تو تڑکی کے لیے ہمیں چاہیے اس کے لیے دیسی گی آپ لیں گے ہاف کپ اور جب بھی ساگ آپ ٹرائے کریں تو اس کے لیے دیسی گی ایسینشیل ہے آپ اسے دیسی گی میں ہی تڑکا لگائیں اور اس کا جوڑ ہے یہ دیسی گی ورنہ آپ کے ساگ کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا ہم نے اس کے اندر سپرنگ آنین ایڈ کیے ہیں تو ہینڈ فل سپرنگ آنین ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ میرے پاس ہے گارلک گرین گارلک ہی ہم لیں گے اور باریک باریک سا کار لیں گے آپ اس کے اندر دوسرا گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں چھلا ہوا لیکن میں اس کے اندر گرین کے ساتھ ہی اسے تڑکا لگاؤں گی اور بلکل ہلکا سا اسے فرائے کریں گے اور اس کے اندر جائیں گی چار سے پانچ کشمیری لال مرچ جو اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا ساکھ دیکھا نہ ہو تو مزا نہیں آتا اور اس کے اندر دیسی گی نہ ہو زیادہ تو پھر بلکل بھی ٹیسٹ لیس ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس کا تڑکا تیار کر لیا ہے اور بلکل گولڈن فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ساکھ کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چیز اس کے اندر یہ جا رہا ہے ادرک کیے جائے گا ون نیبل سپون اور کوئی بھی مسالہ نہیں جا رہا ڈرائے انگریڈینٹ میں اور آپ بھی اسی طریقے سے ساکھ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو یہ ریسپ بھی بہت اچھی لگے گی اور بہت ہی ڈیفرنٹس ہی لگے گی تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ساکھ جو ہم نے تیار کر لیا تھا اور اسے ہم کو کریں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اور ہمارا ساکھ بلکل تیار ہے آپ اسے سرک کریں مکی کی روٹی کے ساتھ پراتھی کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ مجھے تو یہ ہر چیز کے ساتھ اچھا لگتا ہے آپ بھی اس ٹریڈیشنل ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے فیڈ پیک میں بتائیں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی جی تو اب ہمی سے نکالتے ہیں ساکھ کو اور اوپر سے ہم اس کے اور ڈالیں گے تھوڑا سا دیسی گی اور ساتھ میں رکھیں گے مکھن آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے اسے پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول کسی بھی چیز کے ساتھ سرپ کریں امید ہے ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا ٹرائے کر کے فیڈبیک پہ بتائیے گا اور میرے چینل پہ اگر نئے ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا پھر ملیں گے آپ کے ساتھ لے کے اچھی سی ریسپیز تب تک کے لئے اپنی نواؤں میں یاد رکھیں حافظ